موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تین روز سے آپ سے بات نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی بات کرنے میں بڑا مسئلہ تھا حمد کر کے کوشش کر کے ایک مختصر سا درس آج آپ کو دوں گا آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی معاملہ بخیر ہو جائے ایک عام طور پہ رجحان لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے اور وہ بات اتنی اچھی ہوتی ہے اور اس کا تعلق لوگوں کی عقیدت سے ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس بات کو اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے یہی سٹھ ہے اسی سے متعلق ایک بات جو عام ہے لوگوں میں کچھ لوگوں میں کہ ربی الاول چونکہ ایک مبارک مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کا اس امت پر اس احسان کا جو رب نے کیا یہ وہ مہینہ ہے جس پر انشاءاللہ تعالی ربی الاول کے زمن میں کچھ دروس پر بات بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سہتے آمین سیرت النبی پر تو آپ جانتے ہی ہیں پوری سیریز موجود ہے چار سو اپیسوڈز کے اوپر یا تھوڑا لگ بھگ آگے پیچھے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں سیرت النبی کے دروس بہرحال تو سوال یہ ہے کہ ربی الاول کی مبارک بات دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے جیسا کہ عام طور پر ایک رجحان دیکھنے میں آتا ہے دیکھیں جی ربی الاول کی آمد جیسا میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایک بہت ہی بابرکت اور خوبصورت مہینہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اللہ عز و جل نے مومنین پر احسان فرمایا اور یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل سوال کرے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِي رَبِّكَ فَحَدِّس اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ایک دوسرے کو بتانا بھی ہے اور تاقید بھی تلقین بھی کرنی ہے نصیحت بھی کرنی ہے لیکن یہ جو جملہ مشہور ہو گیا ہے ربی الاول کی مبارک بات دینا سے جو شخص دے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ ان باتوں میں سے ہے جو بنا لی گئی ہیں منگھڑت ہے اور منگھڑت بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ حرام ہے اس لئے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچے تو تحقیق کر لیا کریں سوشل میڈیا پہ ہر ایرہ غیرہ جس کے پاس جو مرضی میں آئے پوسٹ بنا کے ڈال دیتا ہے اچھا کچھ اس کے نیچے کوئی حوالہ جات بھی لکھ دیتے ہیں اگر آپ ان جگہوں پر جا کے دیکھیں تو وہ چیزیں موجود نہیں ہوتیں اس لئے اس میں احتیاط کیا کریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بخاری شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح جو ہے نا بغیر تحقیق کے بس بغیر تصدیق کیے سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دینا یہ ایک رجحان بن گیا ہے ہمارا کوئی اچھی بات ہم تک پہنچتی ہے ہم نیک نیتی سے اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں بغیر یہ تحقیق کے کہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے نتیجتاً وہ بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا میں تو ایک سیکنڈ میں آپ کی اگر بہت بڑا گروپ ہے تو ہزاروں لوگوں تک لاکھوں لوگوں تک آپ نے ایک سیکنڈ میں بات پہنچا دیا اب اس بات کی سچائی اب آپ کو بعد میں پتہ چلے گئے بات تو پھر آپ دوبارہ پوسٹ کر رہے ہیں وہ ہر ایک کو ملے نہ ملے کیونکہ آگے تو پوسٹ چلتے رہتے ہیں اس لئے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بھی آگے بیان کرتے ہیں کفا بالمرئی کذباً ایو حدثا بکل ما سمیحاً تو اس لئے بغیر تحقیق کے تصدیق کے میسیجز کو اور پوسٹ کو اور اس طرح کی باتوں کو ووٹس ایپ کر دینا فیس بک کر دینا ان چیزوں سے بچیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں